مولا امام حسن دی حدیث بھی اسے میں لہرے چاہیان تو بھی سُڑھ لوں آج حدیث کی اخباراتیں ڈیجسٹ پڑھے امام حسن تو خود یہاں سے لے کر ناف تک حضور کی مشابہ تھے جیسے رسول اللہ کا مبارک علیہ تھا امام حسن کا سر سے لے کر ناف تک امام حسن کا بھی مبارک علیہ ایسی تھا لیکن امام حسن کہتا ہے میں نے اپنے مامو جان سے پوچھا وہ حضور کا علیہ بیان کرتے تھے تو میں نے کہا ماما جی دسو میرے نانا جان گلہ کی میں کر دی میرے کوئی آج تک کسی نہیں پوچھے مولانا وہ حدیث سناو حضور گلہ کی میں کر دی اسی پترہ نے تو پڑھایا انگلیش میڈیم او پھر بڑنمیاں ڈگری ہیں تو میمی نہیں کہ رازن کاروان کشت چپرسی کاروان را چسان کشت اقبال کہندہ آجائے تو تو ویکھ رہا کہ سارا کافلہ اگلیاں لٹ لیا پھر کشتاں کمیں لٹیا گیا مباشہ من ازا علمے کے خانی نادر کفنا داد و جانز تنبرک کہندہ ہے جیڑے علم تو بچے نے پڑھایا تھے خود پڑھے آنا مباشہ من ازا علمے کے خانی اس علم دے جیڑے انجامن دے تو بے خوف نہ ہو مباشہ من ازا علمے کے خانی نادر کفنا داد و جانز تنبرد اقبال کہندہ ہے جیڑے علم توسی پڑھے آنا یورپ دلائے کے انہیں دیا انگلیش آئی پٹھے لکھ لکھ کے ہر شاہ تسی اپنے یہ پٹھی کار بیٹھے ہو گالا سی صدی کریے قوم پٹھی سمجھان دی کیوں اس واسطے کے جیڑی روزانہ لکھ دینا انگلیش آئی کر کے اللہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دائیں طرف کو پسند کرتا ہے کہ میرا غلام کنگی بھی کرے تو دائیں طرف سے کرے جوتا بھی پہنے تو دائیں پہنے جب وہ دائیں طرف اللہ بھی پسند کی تھی رسول اللہ نے بھی پسند کی تھی جیڑی انگلیش لکھی اپٹھی جائے اوڈے ویچ کوئی پی ایچ ڈی کر جائے تو باہر میں کوئی وڈے جناب اوڈے تو چلا جائے انہوں مسئلہ ختم نبوت سدہ تا نہیں نہ سمجھایا نہیں نہ سمجھایا جی انہوں سدہ سمجھ آیا ہوں دا اتنا تو انہوں نے پتا ہوں چاہیے دا سی کائنات دا حضور فرما دے ما یعلمو فی السماوات واللہ رضی اللہ یعلمو انی رسول اللہ جتو جلہ اوٹھ حضور دے پہنے ڈگیا نا تے صحابہ کیا حضور ہنے تے پہلے کھاندہ سی ہنے نو کی ہویا فرمایو میرے غلاموں زمین آسمان شہ یا سی کوئی نہیں جڑی اے نہ جانتی ہووے کہ میں اللہ دا رسول ہوں مباش اے من ازا علم کے خانی مباش اے من ازا علم کے خانی کہ عزو ہے روح قوم میت وان کشت اقبال کہنے دا جڑا علم تو پڑھا رہا نا اپنے پترہ نو تے تو خود پڑھ رہا ادھے انجام کو بے خوف نہ ہو ادھے نہ تے پوریاں پوریاں قومہ برباد ہو جائے آجی ادھے نہ تے پورے پورے کہا ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے کہ منظر وہ طلب کر کہ آنکھ نہ ہو کبھی تیری سیر اقبال کہنے دا میں یورپ پڑھنے گیا تے اتھے ہو ایک لارڈ فرنگی اپنے پتر نو کہہ رہا بچے آو سینے میں رہے رازِ ملوکانہ تو بہتر کرتے نہیں کبھی محکوم کو تیغوں سے زیر اقبال کہنے لگا اور لارڈ فرنگی کہہ رہے اسی اتراؤ مسلمانہ نو صدہ غلام بنا کے رکھنے ہاں انہیں کہا بابا اے تے غلام نہیں بندے اے نا کوئی اٹھ تلوارا اوان تاوی بدر چلے جا دے کیوں جی اے رہنو تہ ستر زخم لگی اوان سات بن ربین ستر زخم لگی اوان انہوں نے خطبہ آخری جان دیا جان دیا انہوں نے حضور تے بارے گل کی تھی اے نا کوئی اے نا کوئی ستر زخم لگی اوان تے تاوی غلام نہیں بندے اے تے میدانے ہو تے چمہ آمید پیو بھی شہید ہو گیا بھائی بھی شہید ہو گیا شہر بھی تے بیٹا بھی اے تے چاروں رشتے دے کے زنانیاں نہیں رون دیا اے نا کوئی غلام رکھنے ہیں انہیں کیا میں تے نو دستا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدر چاہے ایسے پھر انہوں نے کہا پترہ تعلیم ساڑھی پڑھا ہووے مسلمانہ دا اے میں نے تے سملی جا کے ختم نبوت تے ڈاکہ نہ مارے تو میری گل کرتے ہاں جی انہوں نے کہا جدر چاہا ہو جائے ملائم ہووے تعلیم ساڑھی پڑھا تے آج کے رسول نو نہ پھٹے نہ جائے تو میں نو پوچھ لے ہاں تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدر چاہے سے پھر تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ایک دیر اکبال کہندہ لارڈ فرنگی اپنے پتر نو کہہ رہے سی پتر تعلیم ساڑھی پڑھا ہووے درگامہ دا سجادہ نشین ہووے ایم این نون لیک دی طرفوں آوے آخری منٹ دیوی تنخواہ لوے تے جمالی وی جتنی غیرت ہووے سمبلی چوہ ستیفت دے کے چلے جا آمن سجادہ نشین جمالی جتنی بھی غیرت ختم نبوت نرکرن تے پھر لوگ کہن جی اے شیخ طریقت اے تے پیر صاحب دا پتر ہے اور میں آکھا جلیا پیر صاحب دا پتر تے ہویا جمالی آجی سمجھ آئی نا بات جنہوں اتنی غیرت تے آئی انہیں کہا ساری سمبلی غرق ہو جائے اے تے نا رات بارہ وجہ یارہ وجہ کے اوناٹھ منٹ دا سٹھویں منٹ دیوی جناتن خواہ لئی ہوئے ختم نبوت دے غدارہ کھڑو انہوں کی پتہ ہو تعلیم کے تیز آب میں ڈال کر اس کی خودی کو اکبال کہندہ سونے دا بھی امالہ ہوئے گا نا تو وڈہ سجادہ نشین ہوئے گا وڈہ اللہ میں نہیں بیٹھے رہے ہوتے مولوی ہون کہندن جی اسلام کے نام پر ہم آئے ہیں میں کہا جی ختم نبوت دے جب وہ عملہ ہو رہے سی اس ویرے سینٹ دے سمبلیاں دے تسی مال کھا رہے سی اور پھر اسلام یاد آیا اب ایسی بات نہیں چلے گی اب اب ایسی بات نہیں چلے گی اب قوم بیدار ہو چکی ہے اکبال کہندہ سونے دا مسلمان ہوئے گا ہمالہ مسلمانہ دا پتر ہوئے سونے دا ہمالہ یعنی پہاڑ ہوئے سونے دا دنیا انہوں دعا نہ سکے اکبال کہندہ جب وہ ساڑی تعلیم پڑے گا نا لارڈ فرنگی نے کیا مٹی دے ڈیر بڑھ گیا دوسری جگہ اکبال کہندہ جوانے خوش گلے رنگین کلاہے نگاہے ہو چون شیروں پہ پناہے بمکتب علم میشی را بیا موخت میسر نہ آ یدش برگ کاہے اکبال کہندہ ایک جوان جوانے خوش گلے رنگین کلاہے اکبال کہندہ مسلمانہ دا ایڈا منڈا تے انہیں ایڈی پگ بڑی ہوئی تے او دا جسم بے نگاہے ہو چون شیروں بے پناہے اکبال کہندہ انہوں اسلام پڑ 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 کے او دی نگاہ انسی جو میں شیر بیگدہ نا شکار نو تے اتھی ہو شکار ڈھے پوندہ اس جوان دے جوانے خوش گلے رنگین کلاہے نگاہے ہو چون شیروں بے پناہے تے او دی نگاہ شیرہ دی ترہ تے پھر ہویا کی بمکتب علمِ میشی را ویا مو او سکول گیا تو شیر انہوں بیڑا دا سبق پڑھایا گیا او سکول گیا تے کہندہ انہوں بیڑا دا سبق پڑھا دیتا گیا تو شیر جدہ ایڈا جنہ سی تے او دی رنگین کلاہے او دی پگڑی ویک کی بھی انجانی لوگ ترززن تے او دی آخوی جڑی شیرہ دی ترہ جا بمکتب علمِ میشی را تو اتھے جا کے بیڑا دا نا نا اسلام امن کا درست دیتا ہے ممتاز قادری نے قانون کو ہاتھ میں لے لیا اتنی سختی سے اسلام تو بڑے اخلاق سے پھیلا اسلام تو بڑے ایس طرح انہیں بے ساریاں گلنا صحیحا جتے اخلاق دا بیڑا ہوئے او تے اخلاق نہ پھیلے لیکن جدو ابودو جانہ میدانے ہو تے تلوار لے کے این چلے نا این چلے این چلے حضور دے سامنے اتھے اینج نہیں سی جنا بڑی مہربانی مجھے تلوار مل گئی بڑا بڑا شکریہ حضور آپ کا اینج نہیں اہر تلوار لے کے اینج سیر تھلے نہیں کیتا تلوار لے کے اینج چلے نا جب تو ابودو جانہ تنار شیر پڑھ دیا چلے اَنَلَّذِي أَحَدَنِي خَلِيلِ وَنَخْنُ بِسَّفَقِ الْأَدَنَّ خِيلِ اللَّهَ عَقُومَتْ دَحْرَ فِي الْقَيُّلِ اَزْرِبُ بِسَحْفِ اللَّهِ وَرْرَسُولِ میں صحیح ہوں دا نا تو مہرب تو چل کے میں اُتھے تاک دانوں دستہ کہ ابودو جانہ ابودو جانہ اینج کر کے جاتو چلے نا تَفَقَائِ فَلَمَّا رَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ویکیا کہ میرا غلام اینج چل رہا تلوار ہاتھیں چیتنار شیر کرتا جا رہا ہٹ جاؤ ہے آج میں حضور تھی تلوار لے لگ ہٹ جاؤ اینج کر کے جاتو تو حضور نے فرمایا فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے لیکن اللہ فی حاضل موتنے لیکن میرے دشمنوں کے سامنے یہ چال اللہ کو پسند ہے ہر جگہ توجہ بھئی توجہ توجہ اقبال قیدہ مُیسر نا آیدش برگے کا ہے او جدو ایڈا شیر جوان سی مسلمانہ دا منڈا لگا آو دی شیران والی سی تے جدو سکولج گیا تے بیڑا دا سبق پڑ کے آگیا مُیسر نا آیدش برگے کا ہے کہنے لگا فر کدی او بجلی نو ترسے آ فر کدی او تھنڈے پانی نو ترسے آ فر کدی او جناب سڑکا نو ترسے آ فر کدی امن تے سگون نو ترسے آ کہنا فر او دے ہاتھ ٹٹویا تن کبھی نہ آیا برگے کا ہے ٹٹویا تن کبھی او دے نہ آیا ایڈا شیر جوان تے جدو بیڑا دا سبق پڑ بیٹھا تا فر تن کے تن کے نو میں ویکیا کے منگ دا پھر دا سی میں آقاو تے نو کیو یا تو دا شیر سی انہیں کہاو میں سکولج گیا تا میں نو سبق بیڑا را پڑایا گیا اس لازتے اسلام دے نال کھڑے ہو جاؤ آن جی بلکل سدھے تیر کھڑے ہو جاؤ دل اکی ہے دل اکی ہے دل رب نے اکی رکھیا آن جی کیوں جی دل رب نے اکی رکھیا اور دل آپ نے حبیب دی محبت واسد رکھیا اور لبائک یا رسول اللہ نال کھڑے ہو جاؤ ہار لحاظ نال کھڑے ہو جاؤ